اسلام علیکم ایفریون کیسی ہیں آپ سب آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارٹیوب چینل علی در ایکشن بات کیجئے راکی ساوند کے راکی ساوند کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں راکی ساوند نے ایک انٹریو میں کہا کہ آگر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ مجھے ہی پیار میں دھوکہ کیوں ملتا ہے میں ہمیشہ پیار کیلئے ترستی ہوں پیار کی طرف بھاگتی ہوں لیکن پیار مجھ سے بھاگتا ہے راکی کا کہنا ہے کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے ہمیشہ دھوکہ ہی ملتا ہے کیا میں خوبصورت نہیں ہوں میرا نیچر اچھا نہیں ہے جو میں کسی کو پسند نہیں آخر کیا ہے وہ وجہ جو میرا پیار مجھ سے روٹ جاتا ہے راکی نے کہا ہے کہ میرے لیے پلیس دعا کریں کہ میری شادی آدل سے جل سے جلد ہو جائے ورنہ تو میں بری ہو جاؤں گی راکی کی فینس کا کہنا ہے کہ راکی کو آدل خان دھوکہ دے رہا ہے راکی سمجھ نہیں پا رہے بعد میں بہت پچھتائے گی راکی ساون نے انسٹا پر ایک پوش شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میں آج آدل کے پریوار سے ملنے جا رہی ہوں راکی ساون ہر بات شیئر کرتی ہے فینس کے ساتھ لیکن وہ ویڈیو انہوں نے اپنی فینس کے ساتھ شیئر نہیں کی جس وقت راکی ساون آدل کی فیملی سے ملی راکی فینس کا کہنا ہے کہ راکی ساون نے ایسا کوئی ویڈیو شیئر ابھی تک نہیں کیا ہے جس میں راکی ساون آدل کے پریوار سے ملی ہوں آدل نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں اپنی بہن کی شادی کے بعد ہی اپنی شادی کروں گا آدل نے یہ بھی کہا کہ میری فیملی راکی ساون سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اپنی فیملی کو منانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں فینس نے اس پر یہ کہا کہ کتنا وقت لگے گا آدل کو اپنی فیملی کو منانے میں فینس کا کہنا ہے کہ راکی ساون کو جل سے جل شادی کر لینی چاہیے ان کی ایج نکل رہی ہیں فینس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آدل شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو راکی ساون کو کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے آدل کے پیچھے اپنا وقت نہیں گوائیں آپ کے کہنا ہے اس بارے میں تو کمرس میں لازم بتائیے گا ویڈیو پسندہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے گا آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں آدھ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ